عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ قصص الانبیاء رمادوہ ہے آج اس سلسلے کے تحت جس عظیم الشان پیغمبر کا تذکرہ ہے وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عدریس علیہ السلام کا تعرف و احوال آپ علیہ السلام کی انو کی خواہش اور آپ کے واقعے سے ملنے والا درس سے ہدایت جانیں گے سب سے پہلے تعرف و احوال حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسر نبی تھے جو حضرت عدم علیہ السلام اور حضرت عشیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصف پر فائز ہوئے مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئے آپ کا اصل نام اخنوخ تھا جبکہ قرآن قریب اور احادیث مبارکہ میں آپ کو عدریس کے نام سے پکارا گیا ہے روایات کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس تبلیغ میں صرف کیا چنانچہ لوگ آپ کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے آپ کا حضرت عشیس کی پانچویں پشت سے تعلق تھا اور آپ کا شجرہ نصب یوں ہے عدریس بن یارت بن محلائل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام آپ کا قرآن مجید میں دو مرد پر ذکر آیا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں عدریس کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کا تذکرہ کیجئے یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے عزیز طلبہ حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور موجزہ عطا کیے گئے نہیں سب سے پہلے انہوں نے ہی کلم سے لکھنا اور کپڑا سینہ ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً چانوروں کی کھال لباس کی طور پر استعمال کیا کرتے تھے پھر یہ کہ سب سے پہلے نابطول کے طریقے بھی آپ ہی نے مطارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے حضرت عدریس علیہ السلام کی انہوں کی خواہش حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو حضرت قاب رضی اللہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت عدریس کی طرف وہی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے عامال کے برابط درجات دیتا ہوں اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہے تو حضرت عدریس نے چاہا کہ پھر تو عامال میں اضافہ ہونا چاہیے لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کرو اور پوچھوں کہ کب تک میرے زندگی باقی ہے فرشتے نے حضرت عدریس علیہ السلام کو اپنے پنوں پر بٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت عدریس کا تعرف کروایا تو اسرائیل نے پوچھا کہ حضرت عدریس کہاں ہیں فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ واہ تاجب ہے مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت عدریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کرو ابھی اسی سوچ و بیچار میں تھا اور زمین پر اتر آتا تو تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آگئے پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی یہ وہ مزار ہے جو حضرت عدریس علیہ السلام سے منصوب ہے جو قہتور کے دامن میں واقع ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی اب اس واقعے سے ملنے والا درسہ ہدایت عزیز طلبہ حضرت عدریس کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائیہ ہیں ایک وازو تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں وازو تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وازو نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنے گریفت میں لے لیا تھا جی اسی وازو نصیحت کا دوسرا نام عمر بالمعروف ونہی انین منکر ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں انشاد ہے ترجمہ اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ کامیاب ہیں اسی طرح نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبر اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں جی لیکن عزیز طلبہ وزواز و نصیحت حکمت و دنائی برداشت اور بصیرت کا دوسرا نام ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں انشاد ہے ترجمہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی خوبی جانتا ہے اور وہ رائیافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے اس لئے میرے دوستو دین سب کے ساتھ خیرخواہی کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین سرسر خیرخواہی کا نام ہے اس طرح ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک دوستوں میں سے بہترین دوست ہو ہے جو اپنے دوستوں کا خیرخواہ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک پروسیوں میں سب سے بہترین پروسی ہو ہے جو اپنے پروسیوں کا خیرخواہ ہو جی میرے دوستو بعضوں نصیح سے پہلے کی دعا بھی یاد کر لیں اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ